السلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ فرح اقرار نے اقرار اولیسن سے طلاق لے لی ہے یا نہیں آخر اقرار اولیسن نے بیوی کو تشدد کا نشانہ کیوں بنایا تمام تر تفصیلات شیئر کریں گے اس ویڈیو میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹر چینل پڑھنیوں ہیں تو سبسکرائب گروپ کریں ناظرین جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ اقرار اولیسن نے تیسری شہادی مشہور اینکر ارمسہ خان سے کی تھی اب اقرار اولیسن کی پہلی اور تیسری بیوی کی آپس میں بہت زیادہ بنتی ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ خوبصورت تصاویر بھی شیئر کرتے ہوئے نظر آتی ہیں کیونکہ اقرار اولیسن آپ زیادہ تر وقت اپنی تیسری بیوی کے ساتھ سپینٹ کرتے ہیں تو اس بات پر ریسر انٹرویو میں فرہ اقرار کو چاب انوائٹ کیا گیا تو فرہ اقرار نے اہم رازوں سے پردہ بھی اٹھا دیا فرہ اقرار کا کہنا تھا کہ اقرار اولیسن اب گھر پر موجود نہیں ہوتے جب سے انہوں نے تیسری شہادی کیا ہے تو اب وہ زیادہ تر وقت اپنی تیسری بیوی کے ساتھ ہی سپینٹ کرتے ہیں اور یوں وہ اس بات پر ڈپریشن کا شکار ہو چکی ہیں کیونکہ وہ ایک شادی شدہ شخص سے شادی کر کے پشتا رہی ہیں آسان نہیں ہوتا کہ ایک آدمی تین تین شادیوں کو ہینڈل کر سکے اور یوں اقرار اولیسن اب تیسری شادی کر لی تو اب ان سے منز نہیں ہو پارا کہ اپنی بیویوں کو کیسے ٹائم دیں اس بات پر فرہ اقرار کافی نراز اور دکھی دکھائی دیں کہ اقرار اولیسن اب تیسری بیوی کے ساتھ زیادہ رہتی ہیں اور یوں فرہ اقرار اکیلی الگ گھر میں رہتی ہیں اور نہ ہی وہ اس بات کو پسند کر رہی ہیں کہ فرہ اقرار کا مزید یہ بھی دعویٰ تھا کہ قرار اولیسن نے اقرار اولیسن کی تیسری شادی کروائی کیونکہ وہ فرہ اقرار سے سوطن کا پدران لینا چاہتی تھی کیونکہ فرہ اقرار بھی قرار اولیسن پر سوطن بن کر آئی تھی فرہ اقرار کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ مجھے اس بات پر بھی نراز کی ہے اقرار اولیسن سے کہ اقرار اولیسن نے جب تیسری شادی کی تو مجھ سے کوئی مشورہ نہ کیا اور نہ ہی مجھے کوئی صلح کی اس بات پر میں کافی پریشان ہوں اور اس بات پر میں ذہنی ڈپریشن کا شکار بھی ہو چکی ہوں ناظرین آپ کی اس بارے میں کیا رہے